موسیقی اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب مجھے امید آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور آج آپ کے لئے ایک اور بہت اچھی ویڈیو لے کر آزر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے جو یوزرز ہیں ان کے لئے پانچ ایسے کمال کے راز جن کے بارے میں وہ نہیں پہلے جانتے ہوں گے اور ان کو جاننے کے بعد مجھے امید ہے آپ لوگ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو کمپیوٹر استعمال کرنے میں انٹرنیٹ استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ اور دشواری پیش نہیں آئے گی تو ویڈیو بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے تو ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے ایک ہی قزارش ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے مجھے امید ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک اور بات آپ سے کرنی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو کاٹ کر مت دیکھا کریں جس کی وجہ سے آپ کو پوری سمجھ نہیں لگتی آپ کی وہ ٹرک جو میں بتاتا ہوں سیٹنگ بتاتا ہوں وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپٹوپ پر کام نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے آپ پھر بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں یا چینل والوں کا قصور سمجھتے ہیں تو آپ سے ایک ہی قزارش ہے ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کرنا ہے آپ جہاں سے انٹرنیٹ تک ایکسیس کرتے ہیں میں اپنے براؤزر کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر فور اگزمپل ایک ٹیب اوپن کرتا ہوں ایک ٹیب تو اوپن ہے اب ایک اوٹ ٹیب اوپن کرتا ہوں یوٹیوب کا تو یوٹیوب کو میں اوپن کرتا ہوں یہ پہلا ٹیب ہے میرا اور اب میں اگلا ٹیب اوپن کرتا ہوں ایک نیو ٹیب نیو ٹیب میں آنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کرکٹ کرکٹ میں نے لکھ دیا اور ایک اور ٹیب اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم پکس لکھ دیتے ہیں چھیک ہے یہاں پر ہم پکس لکھ دیتے ہیں فور اگزامپل آپ نے کافی ٹیب اوپن کیے ہوتے ہیں اور آپ سے غلطی سے جو آپ نے ٹیب ڈیلیٹ نہیں کرنا ہوتا وہ ٹیب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے فور اگزامپل میں یہ ٹیب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یار واپس مجھے اسے لانا چاہیے تو اس کی اگری ڈو کی ایک شورٹ کی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے لا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اون سکرین کی بورڈ کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے آپ نے یہاں سے سیمپل کنٹرول پریس کرنا ہے اور شفٹ پریس کرنا ہے اور ساتھ میں ٹی پریس کرنا ہے یہ تین آپ نے اکٹھی پریس کرنی ہے یہ اور ٹی آپ دیکھئے میں بھی پریس کرنے لگا ہوں کرتے ساتھ ہی وہی ٹیب اوپن ہو جائے گا یہ دیکھئے میں یہاں سے کرتا ہوں کنٹرول شفٹ اور ٹی یہ دیکھئے بلکل وہی ٹیب اوپن ہو گیا تو یہ ہماری پہلی ٹرک تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایزی طریقے سے اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی ٹیب کو اگر ہم ڈیلیٹ کر چکے ہیں تو میزیلی اس کو ایکسیس کر سکیں تو چلتے ہم اب اگلی ٹرک کی طرف اگلی ٹرک میں فور اگزامپل آپ کسی چیز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں فور اگزامپل میں کمپیوٹر کو سرچ کرتا ہوں کمپیوٹر ورکنگ تو کئی دفعہ آپ کوئی سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے وہ ٹیب اوپن نہیں ہوتا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں تو اس کے شروع اور انڈ میں انورٹڈ کو ماز لگانے سے آپ بلیو کریں کہ آپ جو سرچ کرنا چاہیں گے آپ کو وہی سرچ ہوگا یہ دیکھیں انورٹڈ کو ماز میں نے لگا دیئے اب آپ اسے سرچ کیجئے اب یہ کیٹگری جہاں جہاں استعمال ہوئی ہوگی یہ دیکھیں کمپیوٹر ورکنگ جہاں جہاں یہ چیز استعمال ہوئی ہوگی یہ وہی ٹیب آپ کے سامنے شو کر دے گا یہ دیکھیں جتنے بھی کمپیوٹر ورکنگ مطلب لازٹ ٹائم ہم نے صرف سرچ کیا تھا ہمارے سامنے اس طرح کے ٹیب اوپن نہیں ہوئے تھے تو یہ ہماری دوسری ٹرک تھی تو اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹرک کی طرف تو اگلی ٹرک میں فور اگزامپل آپ لوگ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی ہسٹری کوئی بھی نہ دیکھ پائے تو آپ اس کو ایک شورٹ کی ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ شورٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کنٹرول پلس ایچ کا بٹن آپ دبائیں گے تو یہاں پہ آپ کی ہسٹری اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ ایزیلی ان کو سیلیکٹ کر کے ڈیل کر سکتے ہیں یہاں پر فور اگزامپل یہاں پر اگر آپ ایک پہ کلک کریں تو یہاں پہ نیچے سیلیکٹ آل کا آپشن آ جائے گا آپ وہاں سے سیلیکٹ آل کر کے اس کو یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ ہماری تیسری ٹرک تھی تو اب ہم چلتے ہیں اپنی چوتھی ٹرک کی طرف اور یہاں پر فور اگزامپل اگر آپ نے کسی بھی بندے کا کسی کا بھی آپ نے کچھ بھی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کی ایک پک ہے آپ کے پاس اگر اس کی ایک پک ہے تو آپ اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے یا اس کی لوکیشن کیا ہے یا اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس سے حاصل کر سکیں گے یہاں میں گوگل کو سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو رائٹ پہ ایمج کا اپشن چھو ہو رہا ہے آپ نے یہاں ایمج پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تصویر کا اپشن چھو ہو جائے گا آپ یہاں پہ تصویر پر کلک کریں گے یہاں پہ اپلوڈ این ایمج یہاں سے ایمج کو اپلوڈ کر دیں گے اور اس بندے کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو جائے گی یہ ہماری چوتھی ٹرک تھی تو چلتے ہیں ہم اپنی آخری اور پانچویں ٹرک کی طرف تو اس ٹرک میں آپ کو لنک اکثر اوقات آپ کے سامنے کافی لنک اوپن ہو جاتے ہیں تو آپ کو اوپن کرنے انہیں اوپن کرنے کے لئے ہر ایک پر جا کے رائٹ کلک کر کے اوپن لنک ٹیپ کرنا پڑتا ہے ہر ایک لنک پر جا کے اس طرح سے آپ کو کلک کرنا پڑتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اوپن نیو ٹیپ تو ہو تو وہ لنک اوپن جاتا ہے پر آپ کو مشکل بنتی ہے تو اس کی ایک شاٹ کیوی ہے جس کو استعمال کر کے آپ ہر لنک کو اوپن کر سکتے ہیں فور ایکزامپل آپ نے یہاں پر کنٹرول کا بٹن پریس کرنا ہے اور ساتھ کلک کرنا ہے اس لنک پر میں کنٹرول کا بٹن پریس کر رہا ہوں اور اس لنک پر کلک کرتا ہوں یہ لنک ہے اس پہ میں کرتا ہوں کلک کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ دیکھئیے یہ ٹیپ اوپن ہو چکا ہے how do computer work اور یہ اوپر بھی وہی ٹیپ اوپن ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھئیے تو یہ ہماری point trick تھی جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ کمپیوٹر میں یا انٹرنیٹ پہ جو بھی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو ہماری ٹرک پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ